جی دو دوستو میں ہستانک پخار اور پارٹ ہم یہ ہے یار کہ اچھلی آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں ایک کنٹرویشن ٹاپک کے بارے میں ہاں جی ٹائٹل ٹاپکوں نے پڑھنی لیا ہوگا ڈکی بائی ورسز شام ادریس ورسز شامیر عباس شاہ بات کو شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں اور یہ سارا معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک روست ویڈیو تھا جو کہ شام ادریس میں بنائی گی تھی اور ڈکی بائی اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کی پرمیشن کے ساتھ ان پر روست بناتا ہوں ان کا کانٹینٹ اپنے ویڈیوز میں یوز کرتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے ہر رییکشن ویڈیوز ہر روست جو ویڈیوز بناتے ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں لیکن شام ادریس کو اس کی روست ویڈیو پسند نہیں آئی اور اس نے اس کا فیس بک پیج پر سٹرائکز ماری اور فیس بک پیج بلوک کرتی ہے یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ یوٹیوبر ہو اگر آپ کانٹینٹ کریٹر ہو تو بھائیہ یہ بات جان لوگ کا کہ آپ کو کریٹیزم ملے گا آپ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ کو ہیٹ کر رہیں گے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو آپ سے پیار کریں گے تو وہ آپ تک ہے کہ جو لوگ آپ کو کریٹیز کرتے ہیں آپ انہیں کیسے دلیل کرتے ہو تو آپ کو وہ یاد ہوگا کہ 11 مہنس پہلے ڈکی بھائی کی ایک ویڈیو آئے تھی شام ادریز اور فوقی اور فراڈ تو کیسے شام ادریز نے اپنے کمنٹس آف کیوں ہیں کیسے شام ادریز ہیٹر سے بچتا ہے اور اسے اس کے کمنٹس میں اس کے اچھے کمنٹس نظر آتے ہیں اور بہرے کمنٹس اسے نے ڈیسیبل کیا اور کیسے وہ دوسروں کا جو کانٹینٹوں کو چوری کر کے ویڈیوز بناتا ہے اور اس پہ شام ادریز نے پھر ریپلائے کیا تھا اور اس میں جو فوقی نے کہا تھا کہ ٹائنی یوٹیوبر تو اس ٹائنی یوٹیوبر کے کچھ ڈیس پہلے 1 ملین سبسکرائبز کر رہے ہیں تو دل سے میں مبارک بات دیتا ہوں ڈکی بھائی کو جو ٹائنی یوٹیوبر ہونا پارٹ تھا اس کے معاملے میں جو پاکستانی یوٹیوب آرمیاں وہ ساری اگٹھی ہو گئی تھی اور شام ادریز اور فوقی کو بہت کریٹیسائز کیا گیا پاکستان کی طرف سے کیونکہ اس نے پاکستان کو چھوٹا بولا ٹائنی بولا اور پاکستانیوں کو ٹائنی بولا جس کی وجہ سے اس کے جو سبسکرائبز تھے وہ کام ہونے شروع ہو گئے اس کی ویڈیوز پہ ڈس لائک زیادہ ہمیشی رہ ہو گئے لوگوں نے اس کو برا والا کا تو اصلی معاملہ آپ سٹارٹ ہوتا ہے کہ شام ادریز کچھ دیس پہر پاکستان آیا ہے دوبارہ اپنی خوروئی عزت واپس لینے کھویا ہے اور اس نے کولائب کیا ہے شامیر عباد شاہ سے شامیر عباد شاہ کا ایک کونٹینٹ کریئٹر ہے کچھ سال پہلے شامیر عباد شاہ نے شام ادریز کے خلاف ایک ویڈیو بنائے تھی اور اب وہ آکے کہہ رہا ہے کہ وہ ایک مسٹیک تھی وہ ایک مس انڈرسٹیننگ تھی بلکہ یہ شامیر عباد شاہ کو اپنے مقصد کیلئے یوز کیا ہے جس طرح اس نے زید علی کے ساتھ کیا جس طرح اس نے شاویر جعفری کے ساتھ کیا اسی طرح اب وہ شامیر عباد شاہ کے ساتھ کرنے والا ہے اس کے بعد شام ادریز نے ڈکی بھائی سے کونٹیک کرنے کی کوشش کی اسے کولائب کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ ملنے کی کوشش کی لیکن ڈکی بھائی نے صاف انکار کر دیا ڈکی بھائی نے صاف انکار کرنے کے باوجود دکی بھائی کو کال کی اور وہ کال ریکارڈ کر دی اور ریکارڈ کرنے کے بعد اپنے چینل پہ اس نے وہ ویڈیو پوسٹ کی اور یہ کہا کہ یار لوگوں کو یہ بتایا کہ یار میرا جو بھی معاملہ تھے دکی بھائی کے ساتھ وہ سوٹ اور چکے اور وی آر فرنس تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے دکی بھائی نے اپنی ویڈیو میں صاف سب یہ کہا ہے کہ یار میری اس سے کوئی پسنر دشمنی لیکن میرے اس بندے سے نہیں مل لاتا تھا تو بھائی تم کیوں بار بار اس کو تنگ کر لے تو بھائی صرف تنگ کرنے کی بات نہیں ہے اس کو تھریڈ کرنا اس کی فیملی کو تھریڈ کرنا تو بھائی یہ کہاں کی ہونڈا گرد بھی ہے مجھے صرف یہ بتاؤ آپ لوگ ایک کانٹینٹ کریٹر جو کہ اپنی محنت سے کچھ بنا آکے کسی کے نام استعمال کر کے نہیں بنا آؤ اس کو تھریڈ کرنا اس کی فیملی کو تھریڈ کرنا اور اس کے بینہ فرمیشن کے اس کی کال ریکارڈنگ کرنا اور اس کے میسیجز آن ایر کر دینا تو یہ ایک اخلاق سے گریوی آرکت ہے اور سالہ سال کرائی ہے اور بھائی میں اس لئے ٹیکی بھائی کو سپورٹ کروں کہ وہ بندہ حق پہ ہے وہ بندہ سچ پہ ہے وہ بندہ اپنی محنت سے آج یوٹیوب پہ اتنا بڑا نام بن گیا کہ لوگ اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں چینل اس کی سپورٹ میں کھڑے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف شام الدری جو کہ کسی کا نام استعمال کر کے آج اپنے آپ کو سلیورٹی سمجھتا ہے اور اسے ہیٹ سہا نہیں جاتا اگر میں پرسنلی خود بات کروں کوئی یا کوئی مجھے بندہ تریڈ کرتا ہے یا میری فیملی کو تریڈ کرتا ہے تو قسم سے میں برداشت نہیں کر سکتا سچ کہہ رہوں بھائی میں ذات تک ٹھیک ہے لیکن میری کسے بھی معاملے میں میری فیملی کو بسیٹ آ جائے یا میری فیملی کو تریڈ کیا جائے مجھ سے نہیں برداشت تو ڈکی بھائی کے نئی ویڈیو کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجودہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اس میں ڈکی بھائی نے بتایا کہ کیسے شامدریس انہیں تریڈ کر رہا ہے دیکھو جہاں پہ کریٹیسزم کا تعلق ہے اور جہاں پہ روستنگ کا تعلق ہے اور مجھے پتا ہے کہ کیا پتا کل کو کوئی میری ویڈیو پر روست کرے تو یا میں کبھی بھی ہائپر نہیں ہوں گا بلکہ میں خوش ہوں گا کہ کوئی بندہ روست کر رہا ہے کوئی بندہ کیا پتا میری خامیاں ڈونڈ رہا ہے اور مجھے بھی پتا رکھے کہ میرے اندر کیا کیا خامیاں ہیں اور لاس میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ میرے ویڈیو کو اچھا لگے نہ لگے بھئی یا میں ڈکی بھائی کو سپورٹ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں کیونکہ بندہ وہ حق پہ اور میں حق کے ساتھ گل بائی